بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکرم دلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ویورز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا طرح مدیز اور ایس پیس شیئر کرتی ہوں اور دعوں کا بھی ایک سلسلہ ہی رکھیا ہوا ہے تو ویورز دعائیں ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اور دعاؤں کے ذریعے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات جو ہیں وہ حل کرواتے ہیں تو ویورز آج کی ویڈیو کی جو سیلیکشن ہے وہ ہے جناب کاروبار میں بوسط اور ترقی کے لیے ہم کون سی قرآن شریف کی آیت پڑھ سکتے ہیں جس کے ذریعے سے کاروبار میں ترقی ہو سکتی ہے اور بوسط ہو سکتی ہے جب کاروبار میں ترقی اور بوسط ہوگی تو تمام معاملے آسان ہوتے ہیں اس سے میاں بیوی کے جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں بچوں کے مسائل حل ہوتے ہیں جب رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور جی معاشرے میں بھی آپ کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے جب آپ کے پاس چار پیسے ہوتے ہیں اور جناب اپنا سکون بھی حاصل ہوتا ہے مرد حضرات کو گھر میں مطلب ایک سکون والی کیفیت ہوتی ہے جب کاروبار میں بوسط ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے کچھ انایت کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں جو سب سے بڑی بات ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے کے ذریعے سے ہی آپ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں پر دنیا کے لحاظ سے جو ہے پیسے کی ضرورت بھی انسان کو ہوتی ہے اب وہ اگر کسی کی مدد کرنا چاہ رہا ہے اور اس پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے گا تو اس لئے ویرس کاروبار میں وسط اور ترقی کے لئے جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم کسی کو دیں گے جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ہم حسرت ہی کرتے رہیں گے جب اپنے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا کھانے پینے کے لئے تو ہم کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں تو ویرس اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آیات اتاری ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اور انایتیں سمیڑ سکیں اور ہم لوگوں کی بھی مدد کر سکیں اور اپنی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں اور اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا کاروبار وسی ہو اور اس میں ترقی ہو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کاروبار میں ترقی اور وسط جب ہوتی ہے تو ہم خوشحال ہوتے ہیں تو ہم اسی کے ذریعے سے اب ہر قسم کے مدد جو ہے وہ کسی کے بھی کر سکتے ہیں تو گئی اس بڑی ہی پیاری ما شاء اللہ سے آیت ہے قرآن کریم کی سورت عدید آیت نمبر گیارہ ہے منزل لذی یقرض اللہ قرزا حسنا فیدائی فعہ لہو ولہو اجر قریم منزل لذی یقرض اللہ قرزا حسنا فیدائی فاہ لہو ولہو اجرن اجرن قریم یہ آیت ہے بہت ہی اتیاد سے زبرزیر پیش کو دھیان کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے اور ویورز کا ترجمہ جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے کون شخص ہے جو اللہ کو قرز حسنا کے طور پر قرض دے تو وہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گناہ بڑھاتا ہے اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے مطلب اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتے اگر ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ محنیٰ نے کہا مجھ سے مانگو اور میں ہی صرف اور صرف میں ہی تمہیں دوں گا تو اس لیے دعائوں کا احتمام ضروری کرنا چاہئے اور اگر ہم کسی سے مانگتے ہیں تو بیرز ہمیں کوئی ایک دن ہماری مدد کرے گا دو دن مدد کرے گا اس کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا اور ہماری مدد نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند دیں اس لیے رب تعالیٰ سے مانگیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں دعائیں کریں اور اپنے لیے خیر و برکت و آفت سمیتیں تو بھر آپ کو ویڈیو پسند آرہی تھی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ جن جن کے کوئی مسائل ہیں گھر میں کاروبار میں ترقی کے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ